اسلام علیکم ناظرین مضم ملفکیر اپنے یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرکس میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے سورج گرہن جو کہ پانچ دن بعد پاکستان میں اور انڈیا میں لگے گا سورج گرہن اس دوران بہت طاقتور ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتاؤں گا اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک دیکھیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ چاند گرہن اور سورج گرہن کبھی بھی اکیلے نہیں آئے جب بھی گرہن لگتا ہے تو پندرہ دن کے وقفے سے لگتا ہے پاکستان میں چاند گرہن پانچ جون سن دوہزار بیس کے دن لگ گیا تھا اب پندرہ دن کے بعد اکیس جون دوہزار بیس کو سورج گرہن لگے گا پاکستان میں سورج گرہن کے اثرات کافی خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے لئے احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہے حاملہ خواتین کو سورج گرہن میں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے وہ اس دوران میڈیسن وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں اس کا دورانیاں کافی طویل ہوگا پاکستان میں نظر آنے کے ساتھ ساتھ یہ یورپ، نورتھن ایشیا اور اس کے علاوہ اسٹریلیا، افریقہ اور انڈیا میں بھی دکھائی دے گا واضح طور پر لوگ اسے دیکھ سکیں گے پاکستان میں اس کا وقت آٹھ بج کر پنتالیس منٹ پر دن کو ہوگا صوبہ آٹھ بج کر پنتالیس منٹ پر سورج گرہن لگ جائے گا جب آپ کو فل نظر آئے گا وہ ہوگا نو بج کر سنتالیس منٹ نو بج کے سنتالیس منٹ پر آپ کو سورج گرہن مکمل نظر آئے گا اور گیارہ بج کے چالیس منٹ پر یہ میکسیمم ہوگا اور اس کا اثر سب سے زیادہ ہوگا ایک بج کر بتیس منٹ پر سورج جو ہے چاند کے پیچھے نائنٹی نائن پرسنٹ نڈنوے پرسنٹ چھپ جائے گا جس سے پورے پاکستان میں انڈیا میں اور جدر جدر یہ لگے گا ادھر اندیرہ ہو جائے گا دن کے وقت ایسا آپ کو ظاہر ہوگا جیسے رات ہو گئی ہو سورج گرہن سب سے زیادہ مالاکند لادکانہ کو آدھر اس جگہوں پر ہوگا اور نائنٹی نائن فیصد چاند کے پیچھے چھپ جائے گا پاکستان میں جزوی سورج گرہن کی سب سے زیادہ ہوگی سب سے زیادہ کراچی میں ہوگی جہاں پر لگ بگ شام ہوگی کراچی میں سب سے زیادہ اندیرہ ہوگا آپ نے اس کے لئے احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے کوئی نقصان سے بچائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں